عمران خان نے آئی ایم ایف سے کیا مطالبہ کیا؟ مالیاتی فنڈ حکام نے کیا کہا؟ چیرمن پی ٹی آئی سے آئی ایم ایف وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی زرائے کے مطابق آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پورٹر نے چیرمن پی ٹی آئی سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی زرائے کے مطابق پی ٹی آئی چیرمن نے سوال کیا کہ آپ اس بات کی کیا زمانت دیتے ہیں کہ ملک میں انتخابات وقت پر ہوں گے جس پر آئی ایم ایف وفد نے کہا کہ آئی ایم ایف ملک میں ہونے والی صورتحال پر گہری نظر رکھتا ہے ہم ایک حد سے زیادہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے آئی ایم ایف وفد کا کہنا تھا کہ ایگزیکیٹیو بورڈ کا پاکستان کے سیاسی معاملات سے متعلق موقف کیا ہوگا اس کی پیشگوئی نہیں کر سکتے آئی ایم ایف سٹاف رپورٹ میں ان کا موقف شامل کر دیا جائے گا وفد نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں توقع ہے کہ اقتدار کی منتقلی وقت پر ہوگی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے لیے بری خبر توشہ خانہ کیس کو قابل سماد قرار دے دیا گیا اسلامباد کی عدالت میں توشہ خانہ فوجداری کیس کی تیسری سماد میں بھی عمران خان اور ان کے وکیل پیش نہ ہوئے عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل کا حق سماد ختم کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل گوھر علی خان نے کیس کی سماد ملتبی کرنے کی درخواست دی جا جمائیوں دلاور نے کہا کہ میرے فیصلے کا انتظار کریں تمام پاکستانیوں کی نظر توشہ خانہ کیس پر ہے جب سے یہ کیس میری عدالت میں آیا باقی مقدموں کی سماد رک گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو حساس عمارتوں میں توڑ پھوڑ کے مقدمے میں نامزد کر لیا گیا پولیس نے عمران خان کو شالی مار چوک میں حساس عمارتوں میں توڑ پھوڑ کے مقدمے میں نامزد کیا ایف آئی آر کے مطن کے مطابق نو مئی کو تحریک انصاف کے کارکن حساس عمارتوں کا گیٹ توڑ کر داخل ہوئے اور توڑ پھوڑ کی چیئرمن پی ٹی آئی پر حملوں کی منصوبہ بندی کارکنوں کو اکسانے اور اشتعال دلانے کا الزام آئیت کیا جائے گا نگران پنجاب حکومت کا نو مئی کے باقیات میں ہائی پروفائل کیسز میں زمانت پر رہا افراد سے متعلق اہم فیصلہ متعلقہ افراد کی زمانتیں منصوب کرانے کے لیے اپیلیں دائر کی جائیں گی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسی نکوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا موسی نکوی نے ملوث 171 افراد کی شناخت نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے شناخت کا عمل جلد جلد مکمل کرنے اور مفروض مرکزی شرپسندوں کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا حکم دیا بھارت کی ایک بار پھر آبی دہشت گردی دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا وزیر آباد میں سیلاب آنے کے خدشے کے سبب متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ جاری نو ریسکیو سینٹر قائم کر دی گئے انڈیا کی جانب سے دول بستی ڈیم سے دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا گیا جس کے بعد دریائے چناب میں پانی کی سطح بڑھنے لگی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ڈی جی پی ڈی اے میں عمران قریشی کا کہنا تھا کہ کل تک پنجاب کے مختلف شہروں میں مزید بارشیں ہوں گی فیل وقت دریائوں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے مختلف آمدنیوں پر کتنا ٹیسٹ دینا ہوگا ایف بی آر نے فائلر اور نون فائلرز کی آمدن پر نئے ٹیکس ریٹ مقرر کر دیئے نوٹفیکیشن کے مطابق یکم جلائی سے تیس جون دوہزار چوبیس کے مالی سال میں پرائز بانڈز کی آمدنی پر سب سے زیادہ انکم ٹیکس کٹا جائے گا قرآن دازی میں انعامی بانڈ نکلنے پر فائلرز کے لیے پندرہ فیصد جبکہ نون فائلرز کے لیے تیس فیصد کٹ ہوتی ہوگی بینکنگ ٹرانزیکشن اور کیش نکلوانے پر فائلرز سے زیرو اور نون فائلرز سے زیرو اشاریہ چھ فیصد ٹیکس دینا ہوگا گاڑیوں کے ریسٹریشن پر فائلرز سے دس ہزار روپے سے لے کر پانچ لاکھ روپے جبکہ نون فائلرز کو چھوٹی سے چھوٹی گاڑی کی خریداری پر تیس ہزار اور بڑی سے بڑی گاڑی کی خریداری پر پندرہ لاکھ روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا فائلرز سے کم سے کم ٹوکن ٹیکس آٹھ سو جبکہ نون فائلرز سے کم سے کم سولہ سو روپے سالانہ ٹوکن ٹیکس لیا جائے گا کندھ کوٹ میں اب محافظ بھی ادم تحفظ کا شکار ہو گئے کچھے میں مغوی کی بازیابی کے لیے جانے والی پولیس ٹیم ایسے چو سمیت اغواہ ہو گئی ڈاکو نے ایسے چو سمیت تین پولیس ایلکاروں کو اغواہ کر کے ایک کروڑ روپے تاوان طلب کر لیا ڈاکو نے ایسے چو گل محمد مہر کی بھائی ڈاکٹر بہاب کو فون کر کے اغواہ کی تصدیق بھی کر دی قومی کرکٹیم ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جائے گی یا نہیں فیصلے کے لیے بلاول بھٹو کے سربراہی میں ہائی پروفائل کمیٹی قائم کر دی گئی کمیٹی میں وفاقی وزراء رانہ سناؤلہ آزم نظیر تارد احسان مزاری مریم آرنگ زیب اور دیگر شامل ہیں ذرائع کے مطابق کمیٹی بھارت میں ورلڈ کپ سے متعلق تمام امور پر سفارشات مرتب کرے گی جن کی روشنی میں ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ حتمی سفارشات منظوری کے لیے وزیر آزم کو بھیجوائے جائیں گی پاکستان ٹیم کے سری لنکا روانگی سے قبل کرکٹ بورڈ کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیرمن زکا شرف کا کپتان بابر آزم سے ٹیلی فونک رابطہ نیک خواہشات کا اظہار کیا بابر آزم نے زکا شرف سے گفتگو میں کہا کہ آپ کے پچھلے دور میں بھی پاکستان نے ایشیا کپ جیتا تھا اس بار بھی ایشیا کپ جیت کر پاکستان لائیں گے پاکستان کی خاطر بھرپور توانائی کے ساتھ میدان میں اتریں گے